بہت شدہ سہرت ہو رہی جو بچی ہمارے بغیر نہیں رکھ سکتی تھی ایک گھنٹہ نہیں رکھ سکتی تھی وہ ابھی مجھے تو بس کشنوں کو جیسے معاملہ لگ رہے کیونکہ ابھی جب اب اس کے گھر پر چاپا مارا اوپر سے پولیز والے ہیں ہمارے ساتھ میں سے نبیل نے باقاعدہ اوپر جائے کے دیکھا تو ان کے گھر میں انجیکشن اور ڈوز پڑی ہوئی تھی بہت ساری تھی یہ وہ لڑکا برار میں اس طرح ہاتھ پہ آپ نے دیکھا نہیں لڑکا اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے کان میں بولا تو جو جو باتیں لڑکا سکا رہا ہے وہی لحظ بولی اب ہمارے پاس جو جو بات بولا شارک جو جو بات بولا وہی بات یہ نمرا بول لی ہے آپ نے بہن کو دیکھا بتایا کہ میں بھائی ہوں آپ کا آپ نے ملے سے سر میں ملنا ہوں لیکن وہ ایسا بیہف کر رہی جیسے مجھے جانتی ہی نہیں ہے کبھی اس نے مجھے زندگی پر دیکھا ہی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نیشنل پانٹ سے میں ہوں فرانزفہ اس وقت سندھائی کورٹ میں موجود ہیں تیس مہی کا دن جو تھا اس میں دوہ زارہ اور نمرا کازمی کی جو ہے وہ سماعت تھی اور کوٹ روم میں ہم بھی موجود تھے تمام پروسیڈنگ جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے لیکن آپ کو بتائیں کہ بدقسمتی سے دوہ زارہ جو ہے وہ آج بھی کورٹ میں پیش نہیں ہو سکی لیکن نمرا کازمی جس کا آپ یہ کہہ لیں کہ میں مو گمان میں بھی نہیں تھا کسی کو وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ کورٹ روم میں پیش ہوئی ہے اور کورٹ روم کا حوال آپ کو بتاتے ہیں نمرا کازمی جب کورٹ میں آئی ہے تو اپنے ہزبند کے ساتھ تھی وہ اور بڑے آپ یہ کہہ لیں اس کی بوڈی لنگویج بتا رہی تھی کہ وہ بڑی کونفیڈنٹ ہے اور بڑے اس نے اپنے ہزبند کے ساتھ جا کے وہاں بیٹھی ہے نمرا کازمی کی جو والدہ ہیں وہ بھی اپنی بچی سے ملنے کے لیے جب پہنچی ہیں تو خاصا رسپونس جو ہے نمرا کی طرف سے نہیں دیا گیا اور والدہ کو جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ملا گیا کہ جیسے کہ بچڑی بچی جو ہے وہ اپنی والدہ سے ملتی ہے والدہ سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ بچی جو ہے اس کو سکھایا گیا وہ ان کی کیس سے آئی ہے تو اس لیے جو ہے وہ ابھی ان کا موقف جو ہے بتا رہی ہے نمرا کازمی کی اس وقت والدہ اور بھائی ماں ایسا موجود ہیں کوٹ میں پیش ہوئی ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم والیم اسلام اسلام علیکم ماجی ماجی ہم دیکھ رہے تھے کوٹ میں کہ جب آپ ملنے گئی ہیں بچی آئی اپنے شوہر کے ساتھ بازو میں بازو ڈالے ہوئے تھے آپ جا کے ملیں گلے لگایا وہ آپ کو پہچانی نہیں رہی مل بھی نہیں رہی یہ کیا وجہ ہوئی کی بہت شدہ سہرت ہو رہی جو بچی ہمارے بغیر نہیں رکھ سکتی تھی ایک گھنٹہ نہیں رکھ سکتی تھی وہ ابھی مجھے تو بس کشنوں کو جیسے معاملہ لگ رہے کیونکہ ابھی جب اس کے گھر پر چاپا مارا اوپر سے پلیز والے ہیں ہمارے ساتھ میں سے نبیل نے باقاعدہ اوپر جائے کے دیکھا تو ان کے گھر میں انجیکشن اور ڈالز پڑھیں گئی بہت ساری تھیلی کے لیے نبیل تظویر بھی ہمارے پاس موجود ہیں مجھے تو یہ لگ رہی اس کے ساتھ کچھ نو کچھ اس طرح کا انجیکشن وغیرہ لگائیں جو اس کا ماں بلکل چینج کر دیا گیا وانہ ہماری بچی ہم سے کبھی بھی الگ ہونے والی تھی مجھے بتائیں آپ بھی گئی تھی تونسا ہاں میں بھی گئی تھی تونسا دس دن بعد آئی ہوں اور یہ لوگ اگر سچے تھے تو ان کی امہ بھی آتی بہنے آتی جو بھی ان کی فیملی والے وہ ہم سے کیوں نہیں ملے جہاں جہاں یہ لوگ پہنچیں وہاں وہاں سے یہ لوگ غائب ہوتے رہے ان کے مہلے پڑھوں کے لوگ ہونے بھی ان لوگوں کو پتہ نہیں کہاں کھاں چھپا دیا جب یہ لوگ فراوڈیاں نہیں ہیں تو یہ ملے کیوں نہیں ابھی بھی پولیس نے اور میڈیا نے اتنا ہائی فائی کیا ہے تو یہ لوگ آئے وہ نے یہ ابھی ملنے کے موڈ میں بھی نہیں تھے دوسری بات بار بار ابھی بھی مجھے یہی فورس کر رہے ہیں کہ ایف آئر واپسے لے لیں تو میں ایف آئر تو جب میں بالکل مطمئن ہوں گی تب بھی تو کچھ فیصلہ کر پاؤں گی اس سے پہلے تو میں نہیں کروں گی پانچ ہزار حق میر ان لوگوں نے کیے کس وج اور ابھی بھی یہ بولنے کہ لڑکی اکیلے آئی ہے جبکہ یہاں سے ناممکن چی بات دیرہ غازی خان میں اکیلے نہیں جا سکتی تو میری بچی وہاں اکیلے کیسے جائے گی آپ پولیس کے ساتھ موجود تھی وہاں سے کب لے کے آئے ہیں آپ آپ ساتھی تھی جب وہاں سے ریکور کیے ہیں میرے شوہر وہاں پہ نہیں دوسری گاڑی میں میرے شوہر آ رہے ہیں ایک گاڑی میں یہ لوگ یہ لوگ آئے ہیں ایس ایس پی ابباس تبریسی ابباس تبریسی کے ساتھ میں یہ بچی آئی ہے اور میرے شوہر دوسری گاڑی میں آئے ہیں ہم لوگ کل آئے ہیں یہاں پہ صبح میں ورنہ دس دن سے ہم بھی تونسہ شریف میں تھے جہاں جا رہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ادھر ادھر بھاگ رہتے ہیں ہمیں ساتھ نہیں مل پھارے تھے کوٹ میں آپ نے دیکھا کہ وہ بچی کہا رہی تھی کہ میں اٹھارہ سال کی ہوں جبکہ جج نے اس کو کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ آپ اٹھارہ سال کی ہیں تو میڈیکل کروانے کے لیے بھیج دی ہے ان کو شلٹر روڈ میں لیکن یہ بتائیے گا وہ اتنا بول کیسے رہی تھی اس کو کیسے پتا شریعت اور قانون یہ وہ لڑکا برار میں اس طرح ہاتھ پہ آپ نے دیکھا نہیں لڑکا اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے کان میں بولا تو جو جو باتیں لڑکا سکا رہا ہے وہی بات لاز بولی اب ہمارے پاس جو جو بات بولا شارک جو جو بات بولا وہی بات یہ نمرا بول لی ہے آپ نے بہن کو دیکھا بتایا کہ میں بھائی ہوں آپ کا آپ نے ملے سے سر میں ملنا ہوں لیکن وہ ایسا بیہف کر رہی جیسے مجھے جانتی ہی نہیں کبھی اس نے مجھے زندگی پر دیکھا ہی نہیں ہے بس پتہ نہیں کیا چاہ رہی ہے مجھے کبھی اس نے شاید دیکھا نہیں ہے یا تو مجھ سے پیار کرنا ہے اس نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ میں تو اس کا بھائی ہوں میں اس کو ہر چیز جو ہے مجھ سے شعر کرتی تھی ہر بات مجھ سے شعر کرتی تھی آج اب آپ کیا چاہتی ہیں آپ کی آپ کیا لگتا ہے میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ رکھوں گی اور یہ بھی اٹھارہ سال کی نہیں ہے ہاں اس کا میڈیکل کروالیں یہ اٹھارہ سال کی نہیں دعا کی اگر آپ کو سیچویشن بتائیں تو دعا زارہ کیس میں جو ہیں جس صاحبان نے بڑے سخت ریمارکز دی ہیں اور صوبوں کی جنگ میں جو بچی جو ہے وہ دعاو پہ لگی ہوئی ہے اور ان کا کہنا یہی تھا کہ آپ جو ہے وہ ڈی آئی جی آئی جی سے جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے بچی ریکوور کروانی ہیں آپ کسی بھی لوکل تھانے میں اپلیکیشن دے اور جا کے بچی ریکوور کروائیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ آئی جی کے جو وکیل تھے وہ بڑی ریکویسٹ کرتے رہے ہیں لیکن شوک آز نوٹیسی جو ہیں وہ ان کو جاری کر دیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ ایک انڈر ٹنکی لکھے دیں کہ اگر آپ جمعے تک بچی پیش اگر نہیں کرتے تو آپ کو شوک آز نوٹیسی جاری ہوں گے بڑی بدقسمتی سے آپ کو کہیں گے کہ اس دفعہ بھی تیس طریق کو دعا کوٹ میں نہیں پیش ہو سکی اور یہی بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے ساتھ لوکل پولیس ہے وہ تعاون نہیں کر رہی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ ڈلیئے کا شکار ہو رہا ہے